اسلام علیکم بچو یہ آپ کی تیتلی اردو جماعت دوم آج ہم اس کی کہانی سب کا دوست کی مشق صفحہ نمبر سولہ کریں گے اس صفحے پر ہے کدوس اردیوں کا پال حرام گرمیوں کا دونوں پھلوں کی تین تین خصوصیات اشاروں کی بدل سے لکھنی ہے اور یہ خصوصیات ساتھ ہی لائن دی ہوئی ہے ساتھ ہی یہ لائن دی ہوئی ہے رنگ کا آپ نے اس کا ہی در رنگ لکھنا ہے ذائقے میں آپ نے اس کا ادھر ذائقہ لکھنا ہے اور شکل میں آپ نے اس کی شکل لکھنی ہے نیچے آم دیا ہوا ہے آم کی شکل کے ساتھ آپ نے ادھر اس کی لائے لکھنی ہے کہ اس کی شکل کیسی ہے پھر اس کے ذائقے کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے اور پھر اس کے رنگ کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے اس کا رنگ کیسا ہے یعنی تین نائنے اور تین لفظ دیے ہوئے ہیں اس میں آپ نے یہ دونوں پھلوں کی خصوصیات لکھنی ہے میں آپ کو یہ کام بورٹ پر کروا دیتی اور آپ نے خود سے یہ کام صفحہ نمبر سولہ پر کرنا ہے سوال ہے ہمارا انوان ہے ہمارا سب کا دوست سب کا دوست انوان ہے ہمارا سب کا دوست کنوں سردیوں کا پھل ہے اور عام گرمیوں کا دونوں پھلوں کی تیر تیر خصوصیات اشاروں کی مدد سے لکھیں ادھر یہ کنوں ہے یہ کنوں ہے اور نیچے عام ہے کنوں اور نیچے عام ہے ساتھ ہی اس کی تیر خصوصیات دی ہوئی ہے اس کا رانگ ہے اس کی شکل ہے اس کا ذائقہ ہے اسی طرح کسی صفحہ نیچے عام دیا ہوا ہے اس کا رانگ ہے اس کی شکل ہے اس کا ذائقہ ہے وہ آپ نے اور ساتھ ساتھ لائنز دی لی ہیں آپ نے ان لائنز میں اس کی تیر خصوصیات لکھنی ہیں سب سے پہلے لکھیں گے ذائقہ کنوں کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے کنوں کا ذائقہ کھٹا میٹھا دونوں لفظ لیکھ لیں کیونکہ بعض اوقات کھٹا ہوتا ہے بعض اوقات میٹھا ہوتا ہے کھٹا میٹھا ہوتا ہے کنوں کا ذائقہ کھٹا میٹھا ہوتا ہے آگے اس کا رنگ بتانے آپ نے کہ اس کا رنگ کیا ہے شاباش اس کی مشک آپ نے پریتھلی میں کارلی ہو گیا آپ نے بہت سے جملے بنانے سیکھیں اگر اس کا رنگ کونسا ہے شاباش نارنجی ہے اس کا رنگ نارنجی ہے آگے اس کی شکل بتائیں گے کہ اس کی شکل گول ہے یا کیلو کی شکل کیلو کی شکل گول ہے ہم نے تینوں لفظ لیے ہیں اور ان سے تینوں جملے بنا دیا ہیں جو اس کی خصوصیات بھی ہیں اس پر کی اب ہم آم کی تین لفظ لیں گے جو انہوں نے دیئے ہوئے بک پر اور ان سے اس کے جملے بنائیں گے اس کی خصوصیات لکھیں گے آم ہے اس کی سب سے پہلے شکل لکھیں گے کہ آم کی شکل کیسی ہوتی ہے بھلا گول ہے یا چھکور ہے یا لبی ہے آم کی شکل کیسی ہے نہ گول نہ چھکور نہ لبی بلکہ بیزوی ہے آم کی شکل بیزوی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کا ذائقہ لکھیں گے کہ آم کا ذائقہ کیسا ہے نیٹھا ہے آم میٹھا ہوتا ہے یا آم کا ذائقہ میٹھا ہے دونوں میں سے کوئی شکل آپ لکھ سکتے ہیں یا آم کا ذائقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ لکھیں اس میں کیونکہ انہوں نے بہت سوسیات کہا ہوا ہے آپ نے بہت سوسیات لکھنی ہے اگر یہ نہیں کہا ہوا ہے کہ یہ جنفاز سے جملے بنایا ہے ٹھیک ہے آپ آم میٹھا مطا ہے بھی لکھ سکتے ہیں اور آم کا ذائقہ میٹھا ہے بھی لکھ سکتے ہیں دونوں میں سے ایک اٹھیں گے ٹھیک ہے آگے ہاں اس کا رام ہوتا ہے تو اس کا رام کیا ہے آم پیلا ہے آم پیلا ہے آم پیلے رنگ کا ہے آم پیلے رنگ کا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی مرضی سے یہ دین حسوسیات لکھنی ہیں صفحہ نمبر اٹھارہ پر جس سے آپ کی مشک ہوگی کہ آپ نے کسی بھی پھر کے متعلق آپ اور آر سے دس جملے جانا وہ لکھ سکے کیونکہ اس کی مشکہ آپ نے پری تھری میں کی ہوئی ہے آپ نے اس کی جملے اپنے بک پر صفحہ نمبر اٹھارہ پر لکھنے ہیں